بسم اللہ حرام آبین آج کی بات میں آج ہم میری کتاب کا سلسلہ تھا میں نے آپ سے ڈسکس کی تھی تین لحسن ہم کر چکے ہیں آرٹ آف لیونگ جینے کا فن اس میں چوتھا لحسن ہے دونائٹ پرائیڈ یعنی فخر مت کہیں ظاہری طور پر یہ عام سے جملہ ہے اس کے لئے میں کچھ ہسٹری سے کچھ قرآن شریف سے آپ کو بتاؤں گا پھر وہ سلسلہ آگے نکلے گا یہ تفسیر ہے تفسیر ابن کسیر کی قرآن شریف میں ذکر ہے گرور کا سب سے بڑی مثالیں ہمارے لیے سورہ قصص ہے آیت نمبر 76 ہے 76 سے لے کر 82 تک چلی ہے یہ ساری تو تقبر یعنی یہ ہسٹری ہے قبل مسیح کی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہاں سے آتے پہلے ابن کسیر کا تھوڑا سا تعرف آپ کو بتاؤں ابن کسیر تیرہویں صدی میں تیرہ سو میں پیدا ہوئے ہیں تیرہ سو تیرہ تر میں ڈیتھ ہوئے ہیں 73 یئرس ان کی عمر تھی بہت ہی کمال کے ہسٹورین تھے بڑی دسترست تھی ہسٹری پہ ان کی تو انہوں نے ہسٹری ساری لکھی ہے اور تفسیر پہ ان کو بڑا کمال تھا عربی کمال کی تھی بسرہ میں پیدا ہوئے تھے سریعہ شام میں رہے ہیں اور وہیں ڈیتھ ہوئے ہیں تفسیر ابن کسیر قصص الانبیاء قصص القرآن نحمدو بدایا بیگننگ ٹو اینڈ چودہ والیم کی ان کے کتاب ہے ساری ہسٹری رہے ان کی تو بڑا کمال حاصل ہے ماشاءاللہ بڑا کام کیا فکر سنی سے ان کا تعلق تھا مگر ہر فکر کے لوگ ان کی تفسیر کو مانتے ہیں تو ان کی تفسیر ذکر میں کروں گا ایک شخصیت ہیں جن پہ کتاب کہیں نہیں ملتی نہ یوٹیوب پہ نہ وکی پیڈیا پہ نہ ہی جو ہے مارکٹ میں آپ کو کتاب ملے گی ذکر سب نے سنا ہوا ہے قارون کا تو ایک محورتن بھی ہم استعمال کرتے ہیں قارون کا خزانہ کسی کو ملا ہوتا ہے کتاب نہیں ہے کوئی تو صرف تفسیر ابن کسیر میں انہوں نے باقاعدہ ان کی ہسٹری لکھی ہے تو اس سے آپ کو سناتا ہے سورت قصص سے ترجمہ ہے کہ قارون موسا کی قوم سے تھا اور ان کی قوم پر تنس کرتا تھا اور ہم نے اسے بیش بہا دولت پتا فرمائی اور اس دولت سے اس کے اندر تقبر پیدا ہو گیا اور تقبر خدا کو پسند نہیں ہے اس لئے ہم نے اسے رہتے دنیا تک سبق عطا کر دیا یہ سیونٹی سکس ہے ٹو تک ہو چلتی ہیں تو اس کے تھوڑی سیسٹیو میں بتا دوں قارون کی قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا تو آ رہا ہے کچھ پگر میں کہ قارون سناف اظہار اظہار ان کے والد تھے تو چچا کا بیٹا تھا انہی کی قوم سے تھا تو یہ فرون جو ہے فرون میں بتا دوں کہ یہ گدی ہے نام میں فرون یہ تیسرے تھے مخبری کرتے تھے قارون کے خلاف جو بھی بغاوت باتیں چلتی تھی ملک میں تو یہ قارون جو ہے قرون کے خلاف جو چلتی تھی قارون ان کو بتاتا تھا تو اس بنا پر انہیں اس محل میں ایک خاص مقام عہدہ بھی دیا گیا تھا پھر قارون نے اسے نواز کے دولت دیتے تو اس دولت سے اس نے کاروبار شروع کیا تاجر تھا کپڑے کا کاروبار ہے تو کرتے کرتے اس نے اپنی دولت اتنی بڑھا دی کہ دولت تھی مثال سودھ لیتا تھا ظالم اور جابر تھا سینکڑوں غلام تھے ان کو کہتا تھا گر کر میرے پاہوں میں سجدہ کرو فرونیت اس کے اندر انہیں کی تھی تو اس کے علاوہ دولت اتنی بڑھ گئی اس کی کہتے ہیں یہ قرآن شریف کی آیت میں بھی ہے کہ اسی لوگوں کی طاقتور جماعت ان کی چابیاں اٹھاتے تھے اور کچھ مورک کہتے ہیں کہ ایک سو اونٹ چابی ایک خزانے کی اتنی چھوٹی وہ جوڑ ویک بوریاں جو ہوتی تھی اس میں بھری ہوتی تھی ایک سے اونٹ ایک سو اونٹ پر ان کے خزانوں کی چابیاں لادی جاتی تھی اور وہ چلتے تھے اتنی بڑی ان کے پاس دولت تھی رہتی دنیا میں ایسی کوئی بھی مثال کاروں کے نہیں آئی اس کے علاوہ ان کا محل پورے سونے جہورہ سے بھراوہ ہوتا تھا سونے سے انہوں نے کافی محل اپنا بنایا ہوا تھا ان کے گھوڑوں پر جس طرح ان ٹرکوں کی عزیوہ آرائش کرتے ہیں وہ گھوڑے ان کے ایسے سونے جوارہ سے لدے ہوتے تھے خسرت ہوتے تھے کہ لوگ دور سے پہچان جاتے تھے کہ یہ فرون کا ہے کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مردہ انہیں کہا تھا کہ فرون اپنے دولت پہ اتراو مت یہ خدا کی دی ہوئی ہے تم خدا کی راہ میں خرچ کرو اور اسے زکاة اس وقت پراپر نہیں ہے مگر یوز کر رہے ہیں کہ زکاة دو خیرات دو لوگوں میں بھانٹو مگر اس نے کہا کہ یہ میری اپنی محنت کی کمائی ہوئی دولت ہے میں کیوں کسی کو دوں یہ میرا اپنا نظریہ ہے بظاہر کہتے ہیں مسلمان تھا خدا پرستا مگر اندر سے دولت پرستا محب بہت ہی متقبر تقبرانہ انداز تھا اپنے آپ کو دکھاوہ اور دولت کی نمائش میں فقر اور سکون نیسوس کرتا تھا اب واقعہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے لوگوں کی بڑی جماعت تھی تو وہاں سے کارون جو ہے اپنے اونٹوں اور اپنے گلاموں کے ساتھ بڑے ہی آراش اور زباش کے ساتھ ملبوس ہوا اپنے کپڑے جو راستے میں دیکھ رہا تھا تو ان کے لکھتے ہیں کہ موں میں پانی بھر آ رہا تھا اور لوگ حسرت کر رہتے کہ شاید اس طرح کی ہمیں بھی زندگی نصیب ہو وہ آئے ہیں اب یہ عبرت کا مقام اکبر کی بہت بڑی مثال ہے آئے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے کہ ایک خدا نے تمہیں خوبی دی ہے اور ایک خدا نے مجھے خوبی دی ہے میری خوبی یہ ہے کہ مجھے جو دولت اس نے دی ہے میں راج کر سکتا ہوں میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں اور دکھا سکتا ہوں تمہیں خدا نے علم دیا ہے نبوت دی ہے تو تم وہ کر سکتا ہوں اب تم خدا سے مانگو وہ کیا چاہتا ہے میں مانگو اور کیا ہو سکتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم دعا کرو گے یا پہلے میں کروں گا تو قارن نے کہا کہ پہلے میں کروں گا اس نے دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی وہ قبول ہو گئی زمین جو ہے کھل گئی پھٹ گئی اس کے سارے اونٹ دولت جہارہ جوتے اس میں جو اس وقت ملبوس ہو کے آئیتیں دب گئے اور قارن اندر ہو گیا اور کچھ مورک لکھتے ہیں کہ صرف ان کے ہاتھ جوتے زمین پر رہ گئے یہ عبرت کا نشان تھا کہ قارن دنیا سے کچھ نہیں لے گیا یہ ایک توقع تقبر کی نشانی ہے ہاتھ اس کے خالی ہے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم نے ساری دولت جو قارن کے محل میں تھی وہ ساری لے کر یہاں تک نہ دی اس لئے اب بھی کسی کو کچھ خزانہ ملتا ہے یا کوئی آسرہ ہوتا ہے تو کہتے قارن کا خزانہ ملا ہے جو تباہ ہوتا ہے تقبر کی اس سے بڑی مثال نہیں ملتی کہ ہمیں تقبر سے پرہز کرنا چاہیے تقبر ہونا جملہ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے اپنے اندر جو میں ہیں اس کو بھی کبھی ظاہر نہیں کرنا چاہیے آخر میں اشواق صاحب کی ایک اوڈیشن بتاؤں گا اشواق صاحب کہتے ہیں میں اٹلی میں ساری مور انہیں پڑھایا تھا ریٹائر ہو کر یہاں آئے لاہور میں مسجد بس آئی تو کہتے ہیں بابا سے میرا رابطہ تھا پیشمام صاحب سے میرا رابطہ تھا تو میں جیسے آیا تو اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں اٹلی سے آیا ہوں فارن سے آیا ہوں پڑھا رہے رہے ہیں اتنا بڑا موتور اتنا بڑا استاد ہوں تو پھر میرے اندر بھی کچھ میں کی صورتحال تھی تو بابا جو تھے پیشمام جو تھے انہوں نے نماز کے بعد سب کے اوپر کام رکھ دیئے تھے تو میرے اوپر یہ رکھا تھا کہ نمازی جو آتے ہیں چپل اس طرح اتارتے ہیں تو کہا بیٹے جر جماعت ہو جائے تو دعا کے وقت پانچ منٹ کا وقفہ ہوتا ہے تم جا کے چپلیں سیدھی کر دیا کرو کہ نمازی نکلیں اور چپل بیٹھ کر سیدھا نکلیں بعض مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا تو اشواق صاحب کہتے ہیں کچھ عرصے تک میں نے وہ چپلیں سیدھی کرنے شروع کی ایک دن جب بیٹے ہوئے تھے تو پیشمام صاحب بابا نے مجھے کہا کہ اشواق بیٹے تمہیں اب کچھ محسوس ہو رہا ہے تمہارے اندر تبدیلی کیا آگئی ہے تو میں نے کہا نہیں کہا کہ اشواق بیٹے تمہارے جو کاندھے اوپر چڑے ہوئے تھے اب کچھ جگ گئے ہیں نیچے تو کہتے ہیں اس دن مجھے احساس ہوں کہ تکبر میں کیا چیز ہوتی ہے اور میں نے اس کو ہمیشہ کے لئے نکال دیا اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہمیں تکبر سے دور رہنا چاہئے جاپ کبر